آخری میں ہندگی اسطلاحات ہیں یہ تفسیلی ہے کہ یہ فلام ہے اگر آپ کو دعویٰ کی کتابی تکلی یہ حوال نہیں ملے گا یہ سوائے ایسی کہانیاں تصریف نہیں ہوئی ہیں جن کا حضرت ایک بار کو نہیں ملتا انہوں نے علاقائی دعویٰ کو محسوس کر کے انہوں نے پھر معلومات کو تو بھی آگر مانچنگا مولا پر رکھا ہے پسند اچھا چھلو جو آپ کے خیال میں آئیے ہیں ہم نے پرائیری سوائز سوائز کی ہے آپ کو جو ساس کو نہیں کہہ سکتے کہ فلام نے جباو سیہتر کیا ہے میرے پانی ہیں وہ سوائزے کیا ہے ہم نے اپنے پوری ہداپ میں کسی شخص کا مذہبت کے ساتھ دیکھ کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارا قاتل بھی ہے دشمن بھی ہے اس کا ذکر برائی سے دیکھ رہے ہیں اس کو تھنڈے جذبات کے ساتھ سوچنے کا بوقع ہے کتی بارہ آپ کو بتاظر دیئے ہیں کہ امام ابن حیل وقیر عبداللہ سوائز کے خورکہ میں سبا سستان میں نیچے سے گروز قائم میں پر نو ہے اس کو بتایا ہے کہ سبا بزالکا انہا ہم مسئلسوں اشتہادیہ کہ یہ جو افضلیت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اشتہادی ہے یہ کہلے سے کیا مناد ہے کہ اشتہاد کسی کا بھی ہو جانی ہوگا جو بھی اس نے اشتہاد کر دیئے سے رائے ٹائم کری فقیدے کا حصہ نہیں مل سکتے ملکہ حصہ مل سکتے کیونکہ یہ مسئلہ امریکہ مسئلہ ہی نہیں ہے لہذا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اور رنگرہ اڑھا دیئے سمجھائی تو اب مجھ سے بات کرنے کے شام بہت ساریوں کو ہے میں وہ نگارہ بھی ہوں میں ایک کوئی صد کی نگاہ سے دیکھتا لیکن اگر کوئی آدموں سے کہا کہ اس مدان میں آنا چاہے گا تو بسم اللہ کہتا ہے کچھ تو چیلنج کرتا ہی انہر کرنے کا مسئل ہے جنہیں صاحب کا منادلے پر لڑے ہیں انہوں نے کس کو چائز نہیں کیا جب انہوں نے آگے پر لڑے گرمان پر حاصل کرنا چاہتا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ملاتے پیجئے سے کر گئے انہوں نے مولی صاحب ہیں جرمی شاہ صاحب کو برا برا کہا بابا آتا مجھانوی صاحب کو برا برا کہا کازمی صاحب کو برا برا کہا میاں صاحب آتے کھڑی کو برا برا کہا اللہ کا اکمار انہوں کو کہا ان کے قائدوں سے محیبوں والے سے اور میں کھڑی کو برا کہا اس کے بعد ہم انہوں نے وہاں انہوں نے وہاں سے دور پر كنت وہ ایک برا کتاب میں تو انہوں نے کہا وڑا نہیں برا کہا ایک یوں نے وہاں ملتا وڑا مجھے کھڑا دونوں نے کہا خون، اب میں نے کہا اچھا بھول کیسی منا سو، انہوں نے کہا کھا کو شکا۔ انہوں نے کہا جانب کچھ سیاہی بردن ندلے گی تو وہ اولیس کو بے اشارہ گیا ابھی طرح نہیں۔ کھا، 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 وہاں پونے اسے چاکے۔ آپ پاس جاؤ؟ آخری بات، آپ پاس آجاؤ؟ اُس انہوں نے اپنے ذوق پر کوئی ذوقی ہیں جس کے گھر دیکھیں کہ میں کہا جاتے ہیں یہ موقع کے قواہ ہے اور نہ موقع کے قواہ ہے سیر زیر شاہ صاحب سیر زیر شاہ صاحب تقریبی تو ساتھ ستر علمائی کے رات میں ہیں پہلی عبادت میں میں نے ایک بھڑتوں پر کر رہا ہوں آخر پر اسے عبادت کی جشدی کے شرک پر آخر کلی کے درانوں کو تاریخ صاحب پر بہت ہوتے ہیں شاہ صاحب کا موقع پاک ہے دیکھیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا میں آج بھی چیلنج نہیں کیا دیکھیں کہ تو کوئی چیلنج کرے گا تو بڑی عزت کے ساتھ ہوں میں نے مناظر کی چیلنج کیا اب بتائیں کہ ایمام حرد مقی نے اس کیس کو اُڑا دیا گی اب یہ پور بسا قش آیا کہ حضرت ایمام شاہ صغیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر اجمع نقل کیا ہے ان کی افصلیت کھائی اس ہی نے اجمع نقل کیا ہے جب تلقبی شاہ صاحب نے اجمع نقل کیا ہے میں نے اجمع نقل کیا ہے بلکہ تولدہ کوئی عشق ہے خیرہ امامن کو خیرہ حادی جب سے خیرہ امامن اور خیرہ حادی میں نے اجمع نقل کیا ہے کہ علم ناب کا یہ قائدہ ہے کہ جو اس میں خصیب کے استعمالیں تو قیم ہیں ان میں سے ایک اس میں خصیب کا نقل کی طرح مضاف ہونا یا اجمع کیا مضاف ہونا اس کا مطلب جب کی طرح مضاف ہے ان کی وہ ساری خوبیاں رکھتا ہے اور اس کے طرح ایسی خوبیاں بھی ہیں جو مضاف کرنے میں نہیں ہیں جیزا خیر علماء کہیں تو عالموں والی ساری خوبیاں اس میں ہیں کہ تم اس کے طرح ایسی خوبیاں بھی ہیں جو علماء میں سے کسی اپنے بھی نہیں ہیں خیرہ امامن کو خیرہ حادی جتنے امام ہیں سب سے اچھا امام ہے جتنے ادارت دینے والے سب سے اچھا امی ہے جس سے یہ اعلان کیا وہ اس پر حفاظت کو کر رہا ہے اور اس پر صاحبہ خطلباری نے سبہ سترہ سبہ سترہ اگر اس پر حفاظت کیاں انہوں نے ابو سور سے اجماع لکھت گیاں یعنی یہ اطلاع بن گیاں امامن بھی ہوتی نہیں ایک گزر پیچھے انجمال نہیں بڑھتے لے یا شافی پیچھے اگر انگفی پڑھ لے کیا بزر کیا بزر کیا بزر تو سمام آلی علم اللہ علیہ وقت ہے کہ انہیں حب دائر ہے ایک میں سے کسی کو بھی کوئی کھو 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 حب کرو سن نہیں ہو اور چیز ہے حق کے دائر دور چیز ہے ایسا نہیں صرف ان کی ہی حق پر ہے صرف شافعی ہی حق پر ہے صرف مال کی ہی حق پر ہے صرف حملی ہی حق پر ہے اگر ہی ہوتا ہے پھر ایک ہی میں مند ہوتا ہے یا ایک میں مند نہیں ہے بلکہ ان میں سب میں حق ہے اس کو کہنے حق کے دائر وہ آدمی مند ہوتا ہے تو یہ بھی بات رہاں جو لکھی ہے صاحب خطباری نے ہرے کی گنیا پر لکھی ہے اگر ہم اسور کی وہ اس کتاب پر کتنے ہوتے ہیں اس کے نام انتقاب کی اعتقاد امام کہتے ہیں اور اس قرآن میں صفحہ نمرا تین سو انہزر تین سو انہزر کی اصلی بات رہنگ کہ آپ کو ادنجلگاہ ارمہ ہوا ہے کہ نہیں ہو لیکنے والوں کہ یہ بلا سکت ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتاب ہے کون پڑھی گا میرے کتاب ہے اس سے جب چلیں گے تو چلیں گے روائے ماہ آنہ بیس آر یہ بہت سو انہزر کی بات رہت ہے کیونکہ ان کا سن وفات ہے چار سو اٹھام اور امام حضر اسکلانی کا سن وفات ہے نو سو بامن نو سو بامن والا روایت کرتا ہے اس آدمی سے جس کا سن وفات چار سو اٹھامن ہے یہ شاگردہ امام حاکب کہا حاکب نشابونی کہا جس کا سن وفات چار سو اٹھامن ہے اس کی یہ کتاب ہے کتاب اور یہ کتاب امام بہار گا کونس سے جیب کھلکا ہے کتشیو یہ یہ کتاب ہے سوالا کہاں کہ یہ کتاب کو کام آفرین کھن لگی ہے ان کی طرح سے اجمال نے کیا ہے اب جو ان سے دکھت ہوا ہے وہ بتاتی کیا ہے اور ہم نے ابو سور سے روایت کی ہے ہنی شاہیل انہوں نے شافی سے روایت کی کیا روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صحابی نے اور کسی بھی صحابی نے حضرت صدیق اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت سے اختلاف نہیں لاتے گئے اما کا اختلاف نہیں کیا جو چھوٹا ہے تو امام شاہیل کی تطریق تو اجماع صدیق کی جنگتے سے ہی رہی تھی امام فکر دیناتی جنگتا صدیق فات چیسو چھوٹا ہے انہوں نے اس کے دل اول میں لکھا ہے کہ امام شافی رامز اللہ علیہ وسلم جمعہ صدیق دلیل شریح ہے ہی نہیں بیس قدر صحیحین ہیں انہوں نے پانچلے دسلے اللہ نے اتفاق کر لیا ہے اور بہت کی انشاءاللہ چھوٹ رہے ہیں تو ان کے چھوٹ رہنے سے جمعہ بندتا ہی ہے یہ کہیں اختلاف نہیں کیا اختلاف نہیں کرنا ہے یہ اختلاف نہیں کیا یہ امام حضور نے اختلاف نہیں کیا اس طرح کے تمام والبادرکہ انہوں نے زیکی جی کے ذات بھی اجماع منابت نہیں ہوتا یہ اختلاف نہیں کیا یہ اختلاف نہیں کیا اجماعہ شکو کی اجماعہ شکوزی کے بطلب عبدالعزید بخاری جنہوں نے کشت اور مصران پوزید نقی سے پہلے مسئل فزدلی کی شراب ہو عبدالعزید بخاری انہوں نے کہا جنہوں نے انہوں نے یہ تک اختلاف نہیں کیا جنہوں نے مسئلہ ضروریات دین کا ہوگا تو امام حضور اگر مسئلہ ضروریات دین کا ہے ہی نہیں ضروریات دین کا مصرح کتاب کتاب میں سے نہیں ہے نا قبر میں صغاب ہوگا نا قیامت بہت سکتے ہیں اپنے کتاب کو بات چک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو کوشیوں کی مقالب کیلئے سے بھائی علماء اکانت کے شامل کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ فلافت اور محمد کا مسئلہ تو ایسا ہے جسا راستے ہو جانتے ہیں بڑی کوشی ہے تو فوکس پر لوگ آتے دیکھ میں سرے ہیں تو جب لوگ آتے دیکھ میں نہیں ہے تو اندریوں کی نزدیک پیچھوں کو رہنے سے تو آپ مسئلہ نہیں ہے جب سر صاحب سر صاحب بخیر یہ کہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم معنی لیتے ہیں جس میں ہم معنی لیتے ہیں کہ ابتدان اس پر کی جماع ملاقت نہیں ہوگا لیکن بعض میں ہی جماع ملاقت ہوگا جنہیں کس کو تسریم اب کر لیا تھا کیونکہ وہ لوگ کے ساتھ نے بھی لکھا اور وہ پھر باقلانی میں لکھتا ہے جب سر صاحب سر صاحب کہ شہابہ اکرام میں افضلیت میں اختلاف ہوا ہے تو کہتے ہیں پر میں ہی جماع ہوا ہے اور بعد میں ہی جماع ہوا ہے تو صاحبہ کا گوہ ختم ہونے کے بعد ہوا یہ صاحبہ کی موجود نہیں ہوا ہے اگر صاحبہ کی موجود نہیں ہوا ہوتا تو سب سے آردین شہابی ابو سب سے آردین شہابی ہیں کوئی جناب حضر قرآب کی حضوریت کے قائد فقیہ شدیم کے نہیں آجیں گے لکھا کافی دیرانک سرکار کی زورت بھائی ہے اور یہ جو میں جو اکیلہ دوہم صدر بنوگو کا اکیلہ میں سنائے اس کی مخالکت نہیں سنگی تو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ شہابہ کے دور میں اگر اختلاف بدلا ہو اور شہابہ کے دور میں اگر اختلاف بدلا ہو اس کے کیا شکر دو چار آدمیوں نے دھرے کے گھنے کہیں کہیں امان اس کہیں امان بھی نہیں چاہتا یہ میری حافت ہے شم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امان سرکسی کا سنو فاد ہے چار سنو نمی یہ وہ ایک سرکسی کی انسان ہے جس نے ایک جملے کو نہ کہنے کے قادر بیس فرس بن دیکھوں کی کہیں گے کہیں گے وہ محصول سرکسی اینی دیتا ہے بائی کا رکی ہے جس کا سفر نمبر ہے تیس سو منٹس کلابتی وہ مجھ سے ایک سافی ٹیلی فورڈ پر کہنے لگے کہ کس کا سفر نمبر ہے تیس سو منٹس کلابتی یہ کس طرح کہتے ہیں وہ کہیں ایسا ہوا پرینٹیو میں وہ سفر اُلٹے انہوں نے آگے درج کر لیئے تو جو اُلٹے ادازی کر دیئے تو پھر انہوں نے کارٹ پر اس دوسرہ ہی شاپ دیئے جتنے سیدھے تھے وہ انہوں نے سفر ایک خدب بجانے وہ سمجھتے ہیں شایئے خدب یوں بھی ہو جو اُلٹے ہیں وہ بیوری پاس ہو کیا مجھے سیدھے جائے آپ کیوں ہاں ایک کو فردشت صحاب 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 جتنے ہی جواں ہیں انہیں سب سے قویت رہی ہے پھر سے آفت آل مدینہ دیوہ ازلت الرسول اللہ علیہ وسلم سعبہ سے برادر پہلے مدینہ والے اور پتیفہ آل سلام کی آل پید آل مدینہ سعیوہ کے بھاری اصحرین مستحیدین اندعابیات کے قرآن سلمان فارسین کہتے ہیں اصحر ابو یو انساری ہیں وہ اصحر ہیں اصحر شاید اندریر کیسے ہیں خباب عرف کیسے ہیں جانب اصحر خوصل کیسے ہیں یہ سارے خوصل کیسے ہیں اور تمام عاشنیوں کا عقل ذریعہ check اور سب سے بڑی بات علیکم بیسیلتی